کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت سندھ کے ساحل سے سمندری توفان کی خبریں میڈیا پر گردش کر رہی ہیں؟ پاکستان کے محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرہ عرب سے چلنے والا یہ سمندری توفان بائی پر جوئے پچھلے بارہ گھنٹوں سے شمال کی جانب بھڑا ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے ساحلی علاقوں میں سمندری توفان آنے کا خدشہ بھی ہے سندھ حکومت کے مطابق کراچی شہر کے ساحلی علاقوں میں دفعہ 144 کا نفاظ کر دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ چار سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے حکومت کراچی نے ستر امارتوں کو خطرے کی ضد میں قرار دے کر وہاں سے لوگوں کو منتقل کرنے کا منصوبہ بھی بنا لیا ہے زلہ سجاول سے ساٹھ ہزار شہریوں کو انخلاق کیا جائے گا اور ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے گا سمندری توفان ساحل علاقوں سے 15 جون کو ٹکرائے گا اور 17 جون کو اس کے اثرات کم ہو جائیں گے خدشہ یہ ہے کہ کلاوڈ بسٹ جیسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے کراچی میں آدھے گھنٹے کے دوران 60 میلی لیٹر بارش بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ کراچی شہر سے بڑے بل بورڈز کو ہٹا دیا جائے کیونکہ تیز ہواوں کے باعث ان کے گرنے کا خدشہ بھی ظاہر ہو رہا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اردونیوز.کوم